دارالخیر فانڈیشن اما بعد محترم ناظرین آج کی سنسس میں جس موضوع کو لے کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے خودکشی اور سوسائٹ کرنے والے کا بھیانت انجام نبی حررد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بحديدت فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جہنم خالدًا مخلدًا فيها ومن شرب سمًا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جہنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا ومن تردًا من جبل فقتل نفسه فهو يتردًا به في نار جہنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا صحیح مسلم کتاب الایمان باب نمبر ونچاس حدیث نمبر تین سو تیرہ راوی حدیث ابوحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوحے یعنی ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اسے اپنے پیٹ میں گھونکتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جس انسان نے زہر پی کر خودکسی کر لی وہ ہمیشہ کیلئے جہنم کی آگ میں اس زہر کا گھونٹ کیتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے خودکسی کر لی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور پہاڑ سے گرتا رہے گا یعنی اسے یہ ادا ملتا رہے گا تو یہ ہے خودکسی اور سوسائٹ کرنے والوں کا بھیانک انجام کہ دنیا کی مشکلات سے دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر کے اس نے خودکسی کر لی اور سمجھا ہم ان مسائب اور پریشانیوں سے ہمیں چھڑکارہ مل گیا لیکن وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا بھیانک انجام آخرت میں کیا ہوگا اسی طریقے سے دوسری حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب نمبر پچیس حدیث نمبر تھری فور سکس تھری چوتیس سو تیرسٹھ راوی حدیث جندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اس زخم سے اس کو بڑی تکلیف تھی آخر کار اس نے چھوری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیے جو زخم تھی زخم سے تکلیف تھی چھوری اٹھائی اور اپنے اس ہاتھ کو اس جگہ کو کاٹ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اسی حال میں وہ مر گیا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ کی میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی اس لیے میں نے جنت کو اس کو حرام قرار پھلایا یہ ہے خود کسی کرنے والے کا بھیانک انجام کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اسے انسان کے اوپر جنت حرام قرار دے دی ہے اتنی طریقے سے دنیا کے اندر خود کسی اور سوسائیڈ کرنے والے کے لیے بھیانک انجام اور رسوائی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لائے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجنائز باب نمبر 37 حدیث نمبر 2309 رابی حدیث جعبی بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے اوٹی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رجول قتل نفسہ بمشاقص فلم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان لائے گیا یعنی ایک انسان کا جنازہ حاضر کیا گیا جس انسان نے اپنے ایک اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے قتل کر ڈالا تھا یعنی اس انسان نے خودکسی کر لی تھی ایک چوڑے تیر سے اس انسان نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو یہ دنیا کے اندر بھی خودکسی اور سوسائٹ کرنے والے کے لیے یہ رسوائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور آج بھی اور قیامت تک یہ معاملہ رہے گا کہ وہ انسان جس کی معاشرے میں سماج میں ایک امج ہے ایک حیثیت ہے ایک مقام ہے صاحب رتبہ اور صاحب مرتبہ ہے وہ انسان خودکسی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا ہاں دیگر جو مسلمان ہیں وہ لوگ اس انسان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز اس انسان کی نہیں پڑھی لیکن دیگر صاحب اکرام کو جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا یہ کیوں تاکہ جو اور دیگر لوگ موجود ہیں اور اس جنازے میں حاضر ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ اگر اس جیسا گناہ کا کام ہم نے بھی کیا ہم نے بھی خودکسی کی ہم نے بھی سوسائٹ کیا تو کل صاحب مرتبت اور صاحب رتبہ وہ انسان جس کا ایک مقام ہے جو مفتی ہے جو محدث ہے جس کا ایک مقام معاصرہ و سماج میں ہے وہ انسان ہماری جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا تو عبرت اور نصیحت کے لیے ایسے انسان کی نماز جنازہ وہ انسان جس کا ایک امیج جس کا ایک رتبہ جس مقام ہے وہ انسان نہیں پڑھے گا لیکن دیگر لوگ خودکسی اور سوسائٹ کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو خودکسی اور سوسائٹ جیسے جنم کا اتقاب کرنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما وآخر جعوانا ان الحمدللہ رب العالمين